مسلمان ماتم کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوال بار بار اُبھرتا ہے کہ ماتم کیوں نہیں مناتے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ مسلمان شہید کا ماتم کبھی نہیں مناتا جو شہید ہے اس کے لیے تو خوشخبری ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے غزوہِ بدر میں چودہ صحابہ شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماتم نہیں کیا بلکہ صبر کیا غزوہِ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی نے صبر کیا ماتم نہیں کیا فتح مکہ کے وقت کچھ صحابہ شہید ہوئے حضور پاک اور مولا علی نے صبر کیا ماتم نہیں کیا خیبر میں کچھ صحابہ شہید ہوئے حضور پاک اور مولا علی نے صبر کیا ماتم نہیں کیا حضرت عمر فاروق شہید ہوئے مولا علی اور صحابہِ کرام نے صبر کیا ماتم نہیں کیا مولا علی شہید ہوئے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین نے صبر کیا ماتم نہیں کیا حضرت حسن اور حضرت حسین شہید ہوئے صحابہ نے صبر کیا ماتم نہیں کیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ معالماتمین اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے شہیدوں کو جنت میں کہا جائے گا کہ صبر کی وجہ سے آپ کو جنت ملی ہے یہ قرآن ہے ہر مسئیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی اللہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے ماتم کا حکم نہیں ہے صبر کرنے کی وجہ سے یاقب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام مل گئے کہ انہوں نے کہا کیا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہ صبر جمیل ہے تو اللہ پاک نے ان کی مدد کر دی دشمن جب بھی کوئی بقواس کرے مسلمان کو صبر کا حکم ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ قرآن کا حکم ہے کہ صبر کرو جب یہ کچھ بقواس کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے ماتم کا حکم نہیں دیا